علیگر میں سوامی پرساد مورے کے بیان کو لے کر ہندو وادی سنگھٹنوں میں روش ہے بتا دے میڈیا سے ایک انٹرویو کے دوران سوامی پرساد مورے نے اپنے بیان میں 1990 میں آئیو دھیان دولن کے دوران مارے گئے کاری سیوقوں کی تلنا راجکتتو اور آتھنگوادیوں سے کی تھی وہی اس بیان پر بھاچپا کارکرتوں نے بھی سناتن آستہ پر گہری چھوٹ بتاتے ہوئے ناراض کی صاحب کی اور ہندو وادی سنگھٹن نے دہلی گیٹ چوراہے پر بیتے دن سوامی پرساد مورے کے خلاف جم کر ہنگامہ کٹا اور سوامی پرساد مورے کا پتلا بھی دہن کیا اس دوران بی جے پی جن پرتی نظیب بھی موجود رہے وہیں بھاشپا نیتا وہ پور رومہ نگرہ دیش بیویک ساراسوت نے کہا کہ سوامی پرساد مورے لگاتار بیوادت بیان دیتے ہیں جس سے ہندو سماج کی بھاو بنائے آہت ہوتی ہیں اور دیئے گئے اس بیان سے سب ہی میں آگ روشوی اپت ہے جس کے چلتے ان کا پتلا دہن کیا گیا ہے اور سب ہی نے ملکہ تھانہ دہلی گئے جاکا سوامی پرساد مورے کے دوارہ سناتہ دھرم کے خلاف دی گئی ٹپڑی کو لے گا تحریر دی ہے سوامی پرساد مورے مردہ پر مردہ پاتھ ہمارے جو کار سیوک رام بندی نرمان کے لئے سہید ہوئے ان کے پرواز میں سہید ہوئے ایسے ہمارے بھگوان سوروب کار سیوک کے لئے سے آتواں سے سبتر نہ کریں میں اس گنڈے کے لئے ایک سبتی کر رہا جاتا ہوں اگر تجھ میں ہمت ہے ایک پریاست ایک شبد علیگر کی دھرتی پر آ کر دے ہم اس کو بھوتور جواب دینے کو تیار بیٹھے ہیں یہ گھر بیٹھ کر اگر میڈیا کے ساتھ میں بیان دے کوش نہیں ہوگا اگر ہمت ہے ہمارے سانے بیان دے ہم اس کو بھوتور جواب دینے میرے نام شاکون باشد شاکون کس پت پہ یہاں باشد پہ میں میں مہانگر کارکاری شد سے ہے باشد پہ یہ ہو پوچھا اچھا کیا کیا ہے آج آپ دھانے دیلیویٹا سوامی پرزاد مہرے کے دوارہ یہ نین سیرل میں انٹرویو کے مادیم سے راشتیہ سوائن سیوک کے کار سیوک جو 1990 میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے آتنگوادی آراجدو تتیو دوارہ ایسے جنہوں نے سبتو سے ان کو بولا گیا ہے جس کی ہم گھوڑ لندہ کرتے ہیں اسی کے ویروض میں آج سوامی پرزاد مہرے کا پتلا بھوگا گیا ہے دہلی کے چھوڑائے پر اور آنا دہلی گیٹ پر اس کے قلاب ایک تہریڑ دی گئی ہے پتلا بھوگا گیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کس طرح پتلا بھوگا گیا ہے یہ کیا کہ لے یہ مانسک پنشت ہو گیا ہے اور یہ ہندو کے لئے ارگران بھاپ کر رہا ہے اسی کی آج دیکھتے ہوئے یہ سب پتلا بھوگا گیا ہے ایسے بھاغل زکی وہ رہنے کی جدورت رہی ہے ایسے تو پتلا بھانے پڑھنے بھٹی کراتے رہا چاہیے اٹھیاک جی کس کا پتلا بھوگا گیا ہے موہرے کا پتلا بھوگا گیا ہے یہ سوابی پرسات نام کا پڑھنی لگاتار اس پرکاز کے بیبادات پر بیان دیتا ہے جس سے کہ ہندو سماج کی بھاونایں آہت ہوتی ہیں کل اس نے بیان دیا ہے کہ جو عیوتیا میں 1990 میں کارچے بھاک مارے گئے تھے وہ سب عراجک تکتو تھے اور ملائم جن میں جو کارچے بھاک پولی سلائیتی وہ سہی گیا تھا ایسے عراجک تکتو کا ہمارے سماس کے بیچ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے یہاں بھاڑتی اتنا پارٹی کرتا ہوں ان کا پتلا بھوگا ہے ایسی ہے اپ ڈیٹ کے لئے آپ دیکھتے رہیے 80 نیوز انڈیا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں